ہیلو دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو دیکھیں میں آپ کے لئے ایک نیا کارڈیگن ڈیجائن لے کر آئی ہوں یہ اوپن اس طریقے سے اوپن ہے یہ اس طریقے سے یہ بیک سائیڈ سے سور ہوتا ہے باجویں بھی ساتھ ساتھ میں ہی بنتی ہیں اور یہ vens کے والے اس طریقے سے یہ میں نے اس طریقے سے آئی کاد بنائی ہے اور یہاں پر دوری لگائی ہے تو آپ یہاں پر بٹن بھی لگا سکتے ہو اوپ کی مرجی ہے یہاں پر آپ دوری لگانا چاہو تو دوری لگا سکتے ہو اگر بٹن لگنا چاہو تو بٹن لگا سکتے ہو میں نے یہاں پر لگائی ہے اور دیکھیں میرے پتہ کا مائنے دیجائن بنایا ہے تو آگے میں ویڈیو میں آپ کو یہ کیسے تیار کیا ہے تو میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک جرور کر دینا اپنے دوستوں میں سیر کرنا یہ ایک ڈیڑھ دو اگر ہیل دی ہوگا تو ایک سال یہ ڈیڑھ سال کے بچے کا آرام سے آ جائے گی ویسے دو سال تک یہ آرام سے آ جائے گی اور اول میں نے کونسی لگائی ہے آگے ویڈیو میں بتائی ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں آپ کو اون بتا دیتی ہوں یہ والی اون میں نے یہاں پر یوج کی ہے اور دیکھئے یہ چھے نمبر کی نیڈلی ہے یہ اول بھی موٹی ہے اور یہ نیڈل بھی موٹی ہے چھے نمبر کی تو اب دیکھئے یہ میں بیک سائیڈ سے سورو کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے فورٹی ٹو فندے ڈالے ہیں یہ موٹی اول ہونے کے کارن یہ بھرے تھوڑا ڈیڑھ دو سال تک بچے کو آ جائے گی اگر ہیلتی ہوگا تو ایک سال کے بچے کو آرام سے آئے گی اگر آپ کی ہول پتلی ہے جیسے ورطمان او سوال تو آپ وہاں پر سکسٹی فندے ڈال سکتے ہو یا فیوٹی فائیو سکسٹی فندے ڈال سکتے ہو اور ٹین نمبر کی نیڈل استعمال کر سکتے ہو یہاں پر میں نے سکس کی نیڈلی ہے تو یہاں پر میں نے یہ سڑھے آٹھ ہنچ تیار کر لیا سڑھے آٹھ ہنچ تیار دیکھئے یہ دیکھ دیکھئے سڑھے آٹھ ہنچ اب دیکھئے یہاں پر یہ دونوں طرف سے ہی سیدھا سیدھا میں نے یہاں پر بنایا ہے سنگل داگے سے میں نے یہاں پر فندے ڈالے ہیں فورٹی ٹو فندے ڈالے ہیں فورٹی ٹو فندے ڈالنے کے بعد یہاں پر میں دیکھئے یہ سیدھی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ میں اب میں یہاں پر باجو کے فندے ڈالوں گی باجو کے فندے کس طریقے سے ڈالیں گے اس طریقے سے ایک دو تین چار یہاں پر میں فندے تھرٹی سکس فندے یہاں پر ڈال لیتے ہوں دیکھئے میں نے یہاں پر تھرٹی ایٹ فندے ڈالے ہیں یہ رو میں ساری رو سیدھی سیدھی ہی کروں گی اور پھر اس طرف بھی میں تھرٹی ایٹ فندے ڈالوں گی یہ باجو کے لیے ہے پہلا فندہ تو ہم ایسے ہی بنائیں گے اور پھر جب ہم دوبارہ رائٹ سائیڈ آئیں گے تب یہاں پر ہم فندے کو پہلے فندے کو ایسے ہی اتاریں گے باقی فندوں کو بنائی کریں گے اس طریقے سے ساری رو کو یہاں تک میں سیدھا سیدھا بنائی کروں گی میں نے یہ رو اس طرف سے بھی نکالی اب دیکھئے اس طرف بھی میں یہاں پر تھرٹی ایٹ فندے ڈالوں گی اسی طریقے سے دیکھئے اس طرف بھی میں نے تھرٹی ایٹ فندے ڈالیا اب دیکھئے اس طرف بھی اب دونوں طرف سے جیسے ہم سیدھا سیدھا اس طرف سے بھی سیدھا سیدھا ہی بنائیں گے اور دوسری طرف سے بھی سیدھا سیدھا بنائیں گے پہلا فندہ یہاں پر بھی ایسے بنائی کریں گے جب ہم دوسری بار بیک سائیڈ سے بنانے کے بعد جب یہاں پر آئیں گے سیکنڈ تھرٹ رو آئے گی تب یہاں پر ہم پہلا فندہ اتارتے چلے جائیں گے جب بھی ہم یہاں اس طرف سے سر ہوں گے اور دوسری طرف سے پہلا فندہ ایسے ہی اتاریں گے وہ باقی فندے سیدھے سیدھے یہ باجیو کا جو آگے بورڈر ہوتا ہے اس طریقے سے سیم ایک فندہ اتاریں گے تو وہاں پر صفائی آ جائے گی کچھ اور کام نہیں کرنا پڑے گا تو اس طریقے سے میں یہاں پر اس سائی رو کو سیدھا سیدھا بنائیں گے اور دوسری طرف سے بھی ایسے کر کے میں دیکھتی ہوں کتنا یہی بنتا ہے تو پھر میں آگے آپ کو بتاؤں گی کہاں تک اس کو بنائی کرنی ہے موسیقی 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 موسیقا 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 تو آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ ان رکھا بن رہا ہے تر ڈجائن تو یہاں پر ایک ایک فندہ یہاں پر میں بڑھاؤں گی دیکھئے پہلے میں اس فندے کو اس طریقے سے سیدھا تو یہاں پر یہ تین فندے یہاں پر بنای کر لیے تو یہاں پر میں ایک فندہ بڑھاؤں گی یہاں پر جیسے بھی آپ کو فندہ بڑھانا ہے ویسے آپ بڑھا سکتے ہیں میں یہاں سے اٹھاؤں گی اور یہاں پر پھندہ بڑھاؤں گی اور تین پندوں کے بعد یہ تین پندے ہیں کیونکہ میری موٹی اول ہے اگر آپ کی پتلی اول ہے تو چار پندوں کے بعد یہاں پر پھندہ بڑھائیں اور اس روہ کو ایسے ہی کمپلیٹ کریں گے بس آپ کو یہ دیان دینا ہے جیسے میں نے یہ ساری روہ سیدھی سیدھی بنائی ہے سیدھی طرف میں نے پھندہ بڑھایا ہے اسی طریقے سے اولٹی سائیڈ میں بنائی کریں گے تو یہ پہلے والے دو بندے ایسے ہی اتاریں گے اور پھر سیدھی طرف میں یہ تین پندے بننے کے بعد ایک پندہ یہاں پر بڑھتا چلا جائے گا اور دیکھیں باجیو میں یہاں پر یہ دیکھئے اس طریقے سے میں یہ یہ روہ بنا کر دکھا دیتی ہوں آپ کو یہاں باجیو میں لاشٹ میں بندہ کس طریقے سے سلپ کرنا ہے موسیقی دونوں طرف سے سیدھی سیدھی ہی بنائی ہوگی دیکھئے یہ ہے اس کا اولٹی طرف اولٹی طرف سے دیکھئے بندے کو کیسے سلپ کریں گے ہر بندہ اس طریقے سے ہی سلپ کریں گے دونوں طرف سے باجیو میں اس طریقے سے اتاریں گے اور داغے کو پیچھے کی طرف اور ساری روہ سیدھی سیدھی سورو کے جو دو بندے ہیں ان کو بینہ بنے ہی اتاریں گے داغہ اپنی طرف کر کے اور سیدھی روہ میں اس کو بنیں گے اسی جو میں نے یہ رو بتائی ہے اس کو بار بار آپ ایسے ہی ریپیٹ کریں گے ریپیٹ کر کے میں دکھاتی ہوں کتنے فندوں پر ہمیں یہ فندہ جو بڑھ رہا ہے کہاں جا کر ہمیں یہاں فندہ نہیں بڑھانا تو میں وہاں تک اس کو بنا لیتی ہوں دیکھیں جتنی میں نے اس طرف رو نکالی تھی اتنی میں نے یہاں پر نکالی ہے یہاں چھوڑ کر تو یہاں پر دیکھیں یہ باجو ہے باجو کی یہ اُلٹی سائیڈ ہے اور یہ سیدھی سائیڈ تو اُلٹی سائیڈ سے دیکھیں اُلٹی سائیڈ سے میں اس کے فندے گھٹاؤں گی دو کا ایک اس طریقے سے تیس فندے تھے یہاں پر سوری میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا تھرٹی ایٹ فندے پر تھرٹی ایٹ فندے میرے زیادہ یہاں پر رہ گئے تھے تو اب میں یہاں اس کے بعد میں نے دوبارہ تیس فندے ڈالے تھے اب میں یہاں تیس فندے ہی کروں کیونکہ موٹی اُل ہے اگر آپ کی بری پتلی اُل ہے تو آپ فورٹی فور یا فورٹی سائیون فپٹی تک ڈال سکتے ہو اور نیچے جو سورو کیا تھا وہاں سے آپ سکسٹی فندوں سے سورو کریں گے اس طریقے سے میں دو کا ایک آگے کی طرف دیکھیں اُلٹی طرف میں میں نے یہ دھاگہ رکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے تیس فندے گٹا لیا اور فندہ دھاگہ پیچھے کی طرف کریں گے اور یہ سب ہی فندے سیدھے سیدھے اب یہاں پر یہ جو میں نے پہلے یہاں پر کیا ہوا ہے اس طریقے سے یہاں سے یہ چلے گا جیسے یہ یہاں پر بنا ہوا ہے اور یہاں پر سیم ایسے ہی دو فندے یہاں پر ایسے ہی اُتاریں گے داگہ آگے کر کے پھر یہاں پر اس کی بنائی ہوگی تین فندے کرنے کے بعد یہاں پر فندہ بڑھے گا پہلا فندہ اُتاریں گے بیک سائیڈ میں یہ والا فندہ بنیں گے پھر ہم اس فندے کو اس طریقے سے اُتاریں گے دو کا ایک ایک فندہ یہاں پر گٹائی ہو گیا آپ دیکھئے دو فندے گٹائی ہو گئے یہ تین فندے گٹائی ہو گئے اور ساری رو ساری رو یہ اُلٹی اُلٹی ہی بنے گی سوری دوستو سیدھی سیدھی بنا لیتی ہوں یہ اس کی اُلٹی طرف ہے اور یہ سیدھی طرف دیکھئے یہ وارلی رائٹ سائیڈ سے میں نے اس کو بنا لیا تو یہاں پر دیکھیں ان دو فندوں کو یہاں پر میں ان دو فندوں کو اسی طریقے سے اُتاروں گے جس طریقے سے میں نے اس طرف کیا تھا داگا آگے پیچھے کی طرف مطلب یہاں آگے کی طرف کر کے پھر یہ فندے اُتارنے ہیں آپ دیکھئے یہاں پر ان فندوں کو اس طریقے سے بنا ہی کریں گے یہ رائٹ سائیڈ کی آئی کوڈ اسی طریقے سے بنے گی جیسے میں نے دوسری سائیڈ میں کیا ہے اب میں دیکھئے جس طریقے سے یہاں پر میں نے فندے بڑھانے شروع کیے تھے تو میں ایک دو جو اگلی رو آئے گی اس میں میں سیدھی طرف سے میں فندہ بڑھانا شروع کروں گی ایک فندہ جیسے میں نے بتایا ہے تین فندوں سے پہلے یہ تین فندے اس طریقے سے دیکھئے یہاں پر یہ تین فندوں سے پہلے میں یہاں پر ایک فندہ بڑھاؤں گی پھر یہ فندہ بناوں گی پھر یہ داگہ آگے کی طرف کر کے یہ والا فندہ میں ایسے ہی اُتاروں گی دو فندے یہ اسی طریقے سے آپ اس باجو کو کمپلیٹ کریں کمپلیٹ کرنے کے بعد یہاں پر پھر جیسے میں نے اس سائیڈ سے بند کیا ہے دوسری طرف بھی اس طریقے سے یہ فندے بند ہوں گے تیس فندے اس طرف سے اور تیس فندے اس طرف سے دیکھیں میں نے یہاں تک اس کو بنا لیا یہاں میرے تھرٹی بھائی بھندے ہو گئے یہاں تھرٹی بھائی بھندے ہونے کے بعد سات بھندے یہاں پر رہ جاتے ہیں اگر آپ کی پتلی ہول ہے تو پانچ فندے رکھئے اس طرف پانچ فندے کم رکھئے جتنے فندے یہاں ڈالے ہیں اس سے پانچ فندے میں یہاں سات فندے کھم کروں گی کیونکہ میری موٹی ہول ہے تو اب میں یہاں کوئی بھی فندہ نہیں بڑھاؤں گی اب کیا کرنا ہے جیسے ہم یہاں پر فندہ بڑھا رہے تھے تو یہاں پر کوئی بھی فندہ نہیں بڑھے گا اب جیسے ہے بلکل سیمپل دونوں طرف سے سیدھا سیدھا اور یہ آئی کوڑ ایسے ہی بنتا جائے گا جس طریقے سے میں نے بتایا ہے ان دو بندوں کو سیدھی طرف سے ایسے ہی ہوتا رہیں گے اور الٹی طرف سے ان کی بنائی کریں گے تو اس کو یہاں کمپلیٹ یہاں تک کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور پھر یہ اس سائیڈ کا یہ لیپٹ سائیڈ ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے تو میں اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو آگے پھر دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں میں نے یہ کارڈگن کمپلیٹ کر لی تو دیکھیں یہاں پر میں نے یہ ڈوری بنائی ہے ڈوری پر یہاں پتی کا ڈیجائن بنایا ہے اگر آپ ایسا ہی سیم ڈیجائن بنانا چاہتے ہو تو آپ مجھے کومنٹ کریں تو اس کی میالگ سے ویڈیو بنا دوں گی تو اس کا فائنل لک دیکھیں بہت پیارا سا آیا ہے تھنکیو فور وچنگ